آج اس پروگرام کے روح روان بھی ہیں اور میں اور وزیر زیادہ صاحب نہیں بلکہ یہ بچے آج ہمارے میزبان بھی ہیں اور ہمارے مہمانیان خصوصی بھی ہیں تو آپ سب بچوں کو پرسٹر صاحب آپ کا ذوک شاعری بڑا اچھا ہے تو اگر ان بچوں کے لئے کوئی شعر آپ نہیں کہیں گے تو زیادتی ہوگی پہلے ان بچوں نے مجھے شعر سنانے ہوگی تاکہ مجھے پتہ چلے گے ان کا ذوک کتنا ہے ہاں شعر بھوائے کنا چالے شعر اورزی بختوں کے اردو کے ہمارے زیادے کے ہمارے زیادے بس ہوں کوئی اب باب باب لیکشی بڑا بیو ہے جیسے آپ نے بات کی انشاءاللہ شاعری بھی ان کے ساتھ ہوگی اور مجھے آج لگین کریں بہت خوشی ہو رہے ہیں ان کے درمیان یہاں آکر نالیا ہونی چاہیے بھائے اور ان کے بارے میں بچوں میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں آپ سٹیٹ جنڈرن نہیں آپ ہمارے بچے ہیں آپ ہمارے بچے ہیں اور کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نحسوس نہ کریں کبھی یہ خیال نہ لائیں ذہن میں کہ آپ کا کوئی والد یا والدہ نہیں یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آپ کو وہی محبت وہی پیار اور وہی شفقت دیں گے جو ہم اپنے شاید اپنے اصل بچوں کو شاید نہ دے سکیں لیکن آپ کو دیں گے اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے آپ پاکستان کے بچے ہو آپ ہمارے بچے ہو اور یہ معاشرہ ہمارا معاشرہ یہ آپ کی وجہ سے زندہ ہے آپ اس معاشرے کے ریڑ کی ہڈی ہو آپ اس کے دست و بازو ہو آپ اس کا کل بھی دے اس کا آج بھی ہو اور اس کا آنے والا کل بھی ہو آپ اس کا ماضی بھی ہو اس کا حال بھی ہو اور اس کا مستقی بھی ہو اس لئے آپ کو دیکھ کر آپ کے چہروں پر ہمت جرت اور خوشی کے تاثرات دیکھ کر ہمیں ہمت ملتی ہے ہمیں جرت ملتی ہے اور ہمیں خوشی ملتی ہے اور آپ تو دیکھ کر ہمیں اپنے مستقبل سے امید پیدا ہوتی ہے آپ تمام بچے یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے بھی ایک انام ہو وہ اس لئے کہ ہم نے اللہ کی رضا آپ کے ذریعے حاصل کرنی ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ جیسے بچے دیا ہیں اور اکشاءاللہ اللہ کا احسان ہم آپ سے محبت کر کے آپ کی ضروریات پوری کر کے اور آپ کا مستقبل سہار کر اللہ کا اللہ کا وہ انام حاصل کریں گے جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس لئے اس لئے کوئی بھی اپنے آپ کو کمزور محسوس نہ کریں کوئی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں کوئی بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں ہم آپ کی فیملی بھی ہیں آپ کے والدین بھی ہیں آپ کے بہن بھائی بھی ہیں آپ کے سرپرست بھی ہیں آپ کے اہل خانہ بھی ہیں اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو ہم یہاں پر اپنے قائد عمران خان کے ویجن کے مطابق یہاں آپ کو وہ تمام سہولیات دیں گے آپ کے لئے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے آپ کے لئے وہ ہر ممکن اقدام کریں گے جو اس نے عمران خان نے ہمیں ریاست مدینہ کا ویجن دے کر اسلامی فلاحی ریاست کا ویجن دے کر ہمارے اوپر ذمہ داری آئین کی ہے آپ میں سے آپ میں سے ہی مستقبل کا علامہ اقبال بھی نکلے گا آپ میں سے ہی مستقبل کا مولانا محمد علی جوہر نکلے گا آپ میں سے ہی فاطمہ جناہ نکلے گی آپ میں سے ہی وہ لوگ نکلیں گے جنہوں نے پاکستان کا نہ صرف حال ٹھیک کرنا ہے بلکہ پاکستان کا مستقبل بھی ٹھیک کرنا ہے اس لئے بچوں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے وقت کا ایک ایک لمحہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور ایک نعمت سمجھ کر اس کا استعمال کرو یہ وقت جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس زمین پر جو وسائل دیئے ہیں جو صلاحیتیں دیئے ہیں یہ سب اللہ کی امانت ہے آپ کی زندگی اللہ کی امانت ہے اور آپ اس کا ایک ایک لمحہ نہ صرف اپنی ذات میں مصبت تبدیلی علانے کے لئے اپنی ذات کو امپروف کرنے کے لئے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لئے استعمال کرو لیکن صرف اپنے لئے استعمال نہ کرو یاد رکھو زندگی میں صرف اپنی ذات کے لئے کبھی نہ سوچنا ہمیشہ دوسروں کی بہتری کے لئے سوچنا دوسروں کی خلا کے لئے سوچنا دوسروں کی بھلائی کے لئے سوچنا اور جب ایسا کرو گے تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی تائیب اور اللہ کی نصرت آپ کو حاصل ہوگی اور زندگی کے ہر میدان میں اللہ آپ کو کامیاب کرے گا میں یہاں پر آزان ہو رہی ہے ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ اس دنیا کا اللہ نے ایک طریقہ کار وزا کیا ہے اس دنیا میں اللہ کامیاب لوگوں کو بھی پیدا کرتا ہے اور ناکام کو بھی پیدا کرتا ہے لیکن وہ پیدائشی ناکام اور کامیاب نہیں ہوتے اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا وہ ہر ایک کو ایک لیول پلینگ فیل دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم سب میری نظر میں برابر ہو کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تم میری مخلوق ہو اور آپ کو پتا ہے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں سب اپنی مخلوق سے انسانوں سے سب ترماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں یہ سنا ہے آپ نے سب ترماؤں سے زیادہ تو وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا کبھی آپ کے ساتھ نائنصافی نہیں کرے گا زندگی میں ناکامی اور کامیابی یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اللہ نے آپ کو چوئس دی ہے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا آپ زندگی میں ناکام ہونا چاہتے ہیں اور اس چوئس کا ایک ہی استعمال اس نے دیا ہے کہ آپ میں سے جو بھی محنت کرے گا جو دجہت کرے گا مشکل حالات سے دھبرائے گا نہیں مشکل حالات کا مقابلہ کرے گا تکلیفوں میں غم میں دکھ درد میں سبر سے کام لے گا اور اللہ سے مدد مانگے گا تو اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں اس چخص کو کامیاب کروں گا اس نے اللہ نے اس اس مقابلے میں زندگی کی اس جدوجہد میں زندگی کے اس مقابلے میں اور زندگی کی اس کہ اس امتحان میں نہ مرد کو فقیتی ہے نہ عورت کو نیچے کیا ہے دونوں برابر ہیں یہ امتحان کا میرے دونوں کے لیے برابر ہیں چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا ہو مرد ہو عورت ہو اس کے لیے یہ ایک میرٹ ہے بس سبر سے کام لینا ہے مشکلوں کا مقابلہ کرنا ہے اور زندگی میں بہادری کے ساتھ دلہری کے ساتھ جرہ کے ساتھ زندگی کی تمام تکالیف کا مقابلہ کرنا ہے تو اللہ آپ کو کامیابی دے گا وہ نہ آپ کی شکل دیکھ کر کامیابی دے گا نہ آپ کا رنگ دیکھ کر دے گا نہ آپ کا قدر کاٹھ دے کر کامیابی دے گا نہ آپ کا خاندان دے کر دے گا نہ آپ کی جنس دیکھ کر دے گا وہ صرف اور صرف آپ کو آپ کے عامال اور آپ کے کردار کی بنیاد پر آپ کو کامیابی دے گا اور اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو محروم نہ سمجھنا کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور مت سمجھنا کبھی یہ نہ کہنا کہ وہ بیکن ہاؤس میں پڑھنے والا بچہ مجھ سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ ایک نئی کار میں روزانہ صبح آتا ہے یا وہ فلان سکول کا بچہ مجھ سے بہتر ہے اس لیے کہ اس کے ماں باپ ایک بہت بڑے گھر میں رہتے ہیں کبھی بھی یہ نہ سوچنا اگر ایسا سوچو گے تو اللہ کو ناراض کرو گے اور اللہ کو ناراض کبھی نہیں کرنا اللہ نے تمہیں اس حالت میں پیدا کر کے تم پر اتنا ہی احسان کیا ہے جتنا اس بچے پر کیا ہے جو کسی بڑی گاڑی میں سکول آتا ہے اس نے اگر تمہیں گاڑی نہیں دی تو اس نے اور بہت کچھ تمہیں دیا ہے اس میں جو کچھ تمہیں نہیں دیا یہ بھی اس کا فضل ہے یہ بھی اس کا احسان ہے اور جو کچھ تمہیں دیا ہے یہ تمہارا امتحان ہے اس کا وہ تم سے حساب بھی مانگے گا اور اس حساب میں اس امتحان میں کامیابی کی ایک ہی کئی کی راستہ ہے ایک ہی فرمولہ ہے اور وہ یہ کہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی کے ہر امتحان کا مقابلہ کرو صبر سے کام لو اللہ سے مدد مانگو اللہ سے نصرت مانگو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور رسول بھی ہے کہ وہ ہمیشہ آزمائش اور سخت وقت ان لوگوں پر لاتا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے بہت ٹھیک ہے یہ یاد رکھو اللہ کو جو لوگ پسند ہوتے ہیں ان کو وہ مشکلات میں ڈالتا ہے اس لیے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن میں دیکھوں کہ یہ میرے قریب کس طرح سے آتا ہے اسے میں کتنا پسند ہوں یہ میرا کتنا خیال کرتا ہے اور وہ آپ نے اپنے عمل کے ذریعے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہاں اللہ ہم تیرا خیال بھی کرتے ہیں تیری بات بھی مانتے ہیں اور تیری رضا کے لیے ہر حد تک جاتے ہیں یوزر بیا پاکستان سیدہ یوزر بیا جی موڈی ہے پاکستان سیدہ جو بیا جی موسیقی جو بیا جی موڈی ہے جو بیدو جی موڈی ہے